بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ارزائیم سعید احمد مجتبہ ایڈوکیٹ ہائی کٹر آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف لاوہ احمد مجتبہ کافی دنوں بعد ویڈیو بنانے لگا ہوں بہت ذاتی مصروفیات تھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اچھرا میں واقعہ رونما ہوا اچھرا میں ایک خاتون جس نے کسی برینڈ کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور اس کے اوپر ارائبک جو لگت ہے اس کے سٹائل میں لفظ خلوہ لکھا ہوا تھا اور اس خلوہ لفظ کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمارے کچھ پاکستانی ہمارے کچھ سو کالڈ مسلمان ہمارے وہاں کے لوگ جن کا شاید میرے خیال سے جن کو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی انہوں نے اس سٹائل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس عورت کو محسور کر لیا ایک دکان کے اندر اس کے اوپر تانزنی کی اور اس کے بعد موقع پہ پولیس آگی باز لوگوں میں شہدینہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے باز لوگوں نے اس عورت کے ساتھ بتمیزی کی اور ساتھ میں اس کے اوپر تشدد کرنے کی بھی کوشش کی کہ تم نے قرآنک آیات کے اوپر مشتمل جو ہیں وہ الفاظ لکھی ہوئے ہیں تم نے اپنی جو شرڈ یا جو بھی ڈریس پہنا ہوئے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہنا جا رہا ہوں اس سارے معاملے کو دیکھ کر کہ جب بھی آپ کو کبھی بھی پبلک ایٹ لارج میں جب آپ موجود ہوں اور آپ کو کوئی ایسی نیوز ملے کوئی ایسی خبر ملے جس میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ کسی شخص نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا کسی شخص نے اہل پیت کی توہین کر دی یا کسی شخص نے صحابہ کی توہین کر دی یہ کوئی ایسا ایکٹ کر دیا جو کہ اگینسٹ اسلام ہے اور اس نے کوئی توہین امیز کوئی بات کر دی ہے تو جب تک آپ واقعے کی تیہ پہ تک نہیں پہنچتے تب تک آپ اس میں کسی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائیں کیونکہ ہمیشہ دیکھنے میں یہ ہی آتا ہے کہ یہ جو چیزیں یہ جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں اپنی ذاتی عدعوت کو نکالنے کے لیے بعض جگہوں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی شخص کا ذاتی مسئلہ تھا ذاتی دشمنی تھی اس دشمنی کی بحاف پہ الیج کر دیا گیا کہ یہ فلان شخص نے قرآن پاک کی توہین کی ہے یا فلان شخص نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کیا ہے جس کی بحاف پہ اس پہ 295 سی یا 295 بی کا پرچہ ہو جاتا ہے فی آر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو تشدد بھی کیا جاتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ ہمیں دیکھنے میں ملا جہاں پہ ایک سری لنکن کو جلایا گیا اس کے بعد ایک جگہ پہ ہمیں واقعہ دیکھنے میں ملا جو کہ دو مسیح برادری کے لوگوں کو جلتے بھٹے میں پھینک دیا گیا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت نازک نوائیت کی ہوتی ہیں جب تک ان کی آپ مکمل طور پہ چھان بھی نہ کر لیں جب تک آپ مکمل طور پہ ان چیزوں کو نہ سمجھ لیں دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعی ایسا کوئی ایکٹ ہوا ہے یا ایسا کوئی بھی ایسا عمل ہوا ہے جس سے جو ہے وہ توہین نظر آ رہی ہو تو تب تک آپ اپنا ریاکشن شو نہ کریں کیونکہ اس قسم کے واقعات میں ہمیشہ پبلک اٹلاج جو ملوث ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا ظلم سردرد ہو جاتا ہے کہ جو کہ کسی بے قصور انسان کے مرنے کی وجہ بن جاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ قاتلوں میں شمار ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی ایک شخص یا کسی ایک انسانی انسان کا قتل جو ہے اس میں یہ بات نہیں کی گئی یہ ہمارے اسلام کا منشور ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ انسان چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے اس میں جو سب سے بیسک جو سب سے مین جو چیز یہی ہے کہ اگر اس قسم کا آپ کو کوئی توہین نظر آتی ہے تو اس شخص کو جیسے ہم باقی جتنے ان کے لئے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود فیصلہ نہیں کرتے نہ ہی خود اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراں پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کرنے تاکہ چھاند بن ہو سکے اور سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آسکیں کل اسی طرح جو ہے یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعہ میں جو دیکھنے والی چیز یہ تھی کہ پولیس موقع پہ پہنچی پولیس نے پہنچ کے جو ہے وہ اس فارے میٹر کو ٹیک اپ کیا اور میں اس میں سلیوٹ کرتا ہوں سیدہ شہر بانو نکوی جو کہ ایک سعداد فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ ای ایس پی ہیں انہوں نے موقع پہ موجودگی کا اظہار کیا اور لوگوں کو لوگوں کے چنگل سے اس بی بی کو جو ہے وہ بہا حفاظت وہاں سے نکالا اس کی جو ویڈیو ہے وہ آپ اپنے منظر آم پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سال سے ہم لوگ ادھر ایس پی کے طور پہ صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے باقیات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پہ برا ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ جب اس عورت کو باہر نکالا جا رہا تھا تو وہاں پہ نعرے یہ لگ رہے تھے کہ گستاہ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اس موقع پہ میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے اسلام کتن کسی انسان کو قتل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا اگر قصور ہے تو اس کو کسی بھی معاملے میں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا جائے دوسری بات جو ہے دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو سب سے پہلے ایک دفعہ اس کو باریکی سے دکھا جائے باریکی سے چھان بھی ان کی جائے جیسے اب کل والے واقعے میں دیکھنے میں یہ ہی ہے کہ صرف جسٹ ایک لفظ لکھا ہوا تھا حلوہ وہی بار بار ریپیٹ کر کے اس کی ڈیزائننگ کی گئی تھی کوئی ایسی قرآنی کا یات کندہ نہیں تھی نہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا نہ اہل بیعت میں سے کسی کا نام تھا نہ کوئی قرآنی کا آیت لکھی ہوئی تھی جس کی جو ہے وہ توہین کی گئی اور اس عورت کو جو ہے وہ کل اگر پولیس موقع پہ نہ پہنچتی شاید اس کو جلا دیا جاتا تو ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ موجود ہے آپ کسی کوئی بھی ایسے قسم کا کوئی واقعہ سردرد کرتے ہیں اس کے لئے بقاعدہ طور پہ ہمارے جو لاو میں چیزیں موجود ہیں جو سیکشن 295 اے سیکشن 295 بی سیکشن 295 سی جو ہے وہ بقاعدہ موجود ہے اگر کوئی آپ کے جذبات کو مجروع کرتا ہے تو 295 ایک ہی ایف آئی ایر ہوتی ہے اگر کوئی قرآن پاک کی جو کٹ ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے واقعی اگر اس نے ایسا ڈریس پہنا ہوتا کہ اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوتی تو یہ ڈیفمیشن آف قرآن میں آنا تھا تو واقعی اس کے خلاف 295 بی کی ایف آئی ایر ہونی تھی اور اگر کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کونہ زیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ جو چیز ہونی تھی وہ اوفینس فعل کرنا تھا 295 سی میں پھر جب بھی ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ قرآن پاک کی توہین سب سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز کو دیکھیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت مقدس کتاب ہے تمام مسلمانوں کا اسی کتاب پہ ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین دین اور اللہ تعالیٰ کے سب سے جو پیارے نبی ہمارے محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جس میں انسان کی ہدایت کیلئے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر تمام باتیں موجود ہیں جس سے انسان جو ہے وہ فلا پا سکتا ہے اب جو اصل توہین قرآن ہے ہم اس کی طرف آئیں اصل توہین قرآن کسے کہتے ہیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر کسی انسٹرکشنز کو فالو نہ کیا جائے اس کو توہین کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس پہ توہین کا چارج لگتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی بھی ہائی کوٹ کا آرڈر ہے اگر کوٹ یہ انسٹرکشنز دیتی ہے کوٹ ہے ہائی کوٹ کا آرڈر ہے ہائی کوٹ نے یہ آرڈر دیا کہ اس آرڈر میں ہائی کوٹ نے لکھ دیا کہ یہ بچہ اے سے یا یہ پراپٹی اے سے بی کے حوالے کر دی جائے تو دیز آرڈر انسٹرکشنز آف دا کوٹ جب ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر کنٹیمٹ آف کوٹ آتی ہے اب توہین قرآن کو ہم صرف اور صرف مسلمان اس حد تک رہ گئے ہیں کہ اگر ہمیں پتا چلے کسی بندے نے قرآن پاک کی کوئی جلد پھاڑ دی تو اس پہ توہین لگتی ہے بے شک لگتی ہے اگر قرآن پاک کی کسی نے قرآن پاک زمین پہ توہین لگتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لگتی ہے اگری ویڈ دیٹ لیکن سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ انسٹرکشنز آف قرآن کو فالو نہ کرنا اگر اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں ہمارے معاشرے میں کاروبار جو ہے ہمارے جھوٹ پر منسلک ہیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بازاروں میں جب تک جھوٹ نہیں بولا جاتا تب تک وہ کاروبار نہیں کرتے قرآن پاک میں لکھا ہے شراب مت پیو لیکن ہم سب سے بڑے ہماری سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں جو شراب پیتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ زنا مت کرو لیکن پورے معاشرے میں جو ہے اس بیماری کا ڈھیر لگاو ہے قرآن پاک میں ہے کہ عورتوں کی عزت کرو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لکھو قرآن پاک میں یہ سب چیزیں واضح کیوں ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ مسکینوں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ یہ سب کی سب جو ہے وہ انسٹرکشنز آف اللہ بائدہ قرآن ہیں لیکن ہم لوگوں نے توہین کا جو پیرامیٹر سمجھ لیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی جلد کو زمین پہ گرا دیتا ہے تو یہ توہین گردانی جاتی ہے لیکن وہ توہین ہے لیکن جو اصل قرآن پاک کی توہین یہ ہے کہ جب ہم انسٹرکشن آف قرآن کو فالو نہ کریں جب بھی کونٹیمٹ آف کوٹ لگتی ہے تو اس بات پہ نہیں لگتی کہ کسی شخص نے کوٹ کے آرڈرز کو پکڑ کے پھاٹ دیا اس پہ یہ کونٹیمٹ آف کوٹ نہیں لگتی اگر کسی شخص نے عدالت کا حکم فالو نہ کیا تو اس پہ توہینیں عدالت لگتی ہے کہ عدالت نے یہ آرڈر دیا تھا سپیسفک کہ یہ مکان اے سے لے کر بی کو ٹرانسفر کر دیا جائے لیکن یہ مکان ٹرانسفر نہیں کیا لہذا کوٹ نے کنٹیمٹ آف کوٹ میں لا کے سزا سنا دی اسی طرح اللہ کا رول ہے کہ اللہ تعالی نے جو توہین رکھی ہوئی ہے وہ توہین اس زمرے میں نہیں رکھی کہ جس کو آپ لوگ تصور کرتے ہیں یا ہم تصور کرتے ہیں توہین قرآن یہ ہے کہ قرآن پاک کی دی ہوئی ہدایات قرآن پاک کی دی ہوئی جو انسٹرکشنز ہیں ہم اگر اس کو فالو نہیں کرتے تو سب سے بڑے قرآن پاک کی توہین کرنے والے ہم مراب ہیں آج کل بے حیائی اروچ پہ ہے آج کل دھوکہ اروچ پہ ہے فراڈ اروچ پہ ہے جھوٹ اروچ پہ ہے شراب اروچ پہ ہے زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو کہ انٹی اسلام ہیں ہم ان کو لوگ پروموٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں کہ قرآن کی اصل ہدایات کیا ہیں تو جب بھی آپ کے سامنے زندگی میں ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس عورت کے اوپر یہ اس بندے کے اوپر جو فینس لگ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کی یہ فلان توہین کی یا قرآن پاک کو اٹھا کے زمین پہ رکھا تو اس کے لیے ایف ای آر کروائیں اس کو آپ خود خدائی فوجدار مات بنیں اس کے اوپر پرچہ کروا گئے اس کو قانون کے حوالے کریں لیکن پھر اپنے آپ کے اوپر بھی ایک نظر ضرور ڈالی گا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں دی ہوئی کون کون سی انسٹرکشنز کو میں فالو کر رہا ہوں اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں جو جو ہدایات دی ہیں ان کس کس ہدایت کے اوپر میں پورا اتر رہا ہوں اگر میں تمام ہدایات کو فالو کر رہا ہوں تو میں ایک اچھا مسلمان ہوں اگر نہیں کر رہا تو سب سے بڑا جو قرآن پاک کی توہین کا جو مرتقب ہے وہ پھر ہم خود ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں مزید ڈسکس کریں گے thank you so much اللہ حافظ